موسیقی ویلکم بیک ناظرین بولٹن کا آغاز کریں گے مل بھر میں آج شہدہ کربلا ات کا چہلم عقیدت و اعترام سے منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں مختلف شہروں سے جلوس بھی برامت ہو رہے ہیں مزید جانتے اس رپورٹ میں چودہ کربلا کے چہلم کے سلسلے میں نکالے جانے والے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور مقرر راستوں کو کنٹینرز اور خاردر تاریں لگا کر بند کیا گیا ہے کراچی اور پشاور میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہے جبکہ شہر قائد نے صبح دس سے رات دس بجے تک موبائل فون سرویسز بھی معتل رہیں گی کراچی میں شہر دائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ہوگا جو مقرر راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا راگل پنٹی میں چہلم شہر دائے کربلا کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلے سے برامت ہوگا جلوس کی قیادت قائد ملت جعفریہ سید حامد علی شاہ موثبی کریں گے مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے گزرتا ہوا کالیچ روٹ پہنچے گا اور جلوس رات دس بجے کے قریب امام بارگاہ قدیمی پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پشاور میں شہر دائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں آج تین جلوس برامت ہوں گے پہلے جلوس دوپہر ایک بجے میں امام بارگاہ خوندہ بات چڑھ شوٹ سے برامت ہوگا جبکہ دوسرا جلوس امام بارگاہ کربلا کوچہ رسالہ دار اور تیسرا جلوس دوپہر دو بجے مرکزی شیعہ جامعہ مسجد کوچہ رسالہ دار سے برامت ہوگا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ملک میں مختلف مکتابہ فکر کے نمائنگی کرنے والی چھ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مل کر متحدہ مجلس عمل کی دوبارہ بحالی کا اعلان کر دیا یہ اعلان جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی جانب سے پریس کانفرنس کے دوران کیا گیا متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے اعلان کے موقع پر سراج الحق کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا فضل رحمان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ پیر اعجاز حاشمی اور دیگر جماعتوں کے سربراہان بھی موجود تھے ایم 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 ای کی بحالی کا اعلان کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ دسمبر میں نئے اتحاد کا سربراہی اجلاس منعقد کیا جائے گا واضح رہے کہ دوہزار دو میں بنائی گئی متحدہ مجلس عمل نے خیبر بخت انخواہ میں دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک حکومت کی تھی جس کے بعد جماعت کے اندر اختلافات پیدا ہونے سے اس کی مقبولیت ختم ہو گئی تھی بعد حضر دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار عوام کی واضح حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے خیال رہے کہ اس سے قبل جمعیت علماء اسلام فے نے دوہزار تیرہ کے انتخابات سے قبل اس کی بحالی کی کوشش کی تھی لیکن جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر سید منور حسن نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالعفور کی جانب سے گزشتہ روز میں مسکورہ اتحاد کے عراقین کو دوبارہ منانے کی کوشش جاری تھی جس کے لیے انہوں نے کئی اجلاس منعقیت کے تاہم متحدد کوششوں کے بعد جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو منع لیا گیا گزشتہ روز متحدہ مجلس عمل کے تحت اکھٹے ہو کر دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں حصہ لینے کا بڑا اعلان بھی کر دیا گیا اور بولٹن کو آگے بڑھائیں گے متحدہ قومی مومن پاکستان کے سیبرہ فارق سبتار کا کہنا ہے کہ کل پریس کلب میں مہاجر قوم کی تظلیل کی گئی لیکن ہم ایمکی ایم پاکستان کا نام اور قربانیوں کو نہیں مٹائیں گے کراچی میں اپنی ریایش کھا کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایمکی ایم پاکستان کے سیبرہ فارق سبتار کا کہنا تھا کہ ہم مہاجروں کی بقا اور سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں مہاجروں کی تظلیل کبھی سوچا نہیں تھا لیکن کل پریس کلب میں مہاجروں کے منڈیٹ کی تظلیل ہوئی مصطویٰ کمال نے کل بڑا باری کام کیا فارق سبتار نے کہا کہ میں سات مرتبہ صوبائی اور قومی سمبلی کا میمبر منتقب ہوا اور ایمکی ایم کے خلاف انیس سو بانڈے کے آپریشن کے بعد ملک سے فرار نہیں ہوا بلکہ کارکنوں اور ساتھیوں کے ساتھ ملک میں ہی رہا جبکہ تمام مقدمات کا سامنا کیا اور ایک مقدمہ بھی این آر او کے تحت ختم نہیں کیا میں نے سرکاری پوزیشن ہوتے ہوئے افتیارات سے تجاوز نہیں کیا اور آج خود کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا جو میرے سیاسی سفر میں اہم دن ہے سربراہ اہم کیم کا کہنا تھا کہ ہم اکیس آگست کے واقعے کے بعد پاکستان زندہ باد کے نارے کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن جس پارٹی کے نام پر سیاست کی اس کو کیسے مٹا دیں اپنی تاریخ مٹا دیں شہدہ کی قربانیوں کو بھولا دیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جبکہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے ہم ایک منشور کے تحت اتحاد قائم کرتے اور آگے چلتے اور یہی کل کی پریس کانفرنس کا بھی مقصد تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹی کو ختم کیا جائے ایم کیم اپنی جگہ موجود ہے وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں ہم کراچی میں پاکستان کی بقا کی جنگ لڑے ہیں بولیٹن میں اور بھی خبریں شامل کریں گے یہاں وقت ہوئے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی